آج ہم بات کرنا نمالوں نے مولانا آزاد اردو نیشنل ایسٹی کے نظامتیں فاصلات تعالیم یعنی جنہوں نے ایم ایر بی میڈویسن لیا جن کا سمسٹر فرسٹ ہے اور پرچہ چہارم ہے تو ان کا سلیبس کیا رہے گا تو دیکھیں میں اس کو سلیبس کے بارے ہم بات کرنے والا جنہوں نے ڈائریکٹر اور ڈسٹینس موڈ میں ایمویسن لیا ہے تو اس کا یونیٹ وائز میں آپ کو بتاؤں گا سلیبس ہوگا رکھا ہے یہاں سے آپ دے سکتے ہیں مصنفین اگر آپ کو مل جائیں گے پھر یہاں سے جب آپ نیچے آئیں گے تو یہاں سے آپ کو فیرسٹ مل جائے گا جس میں آپ کو سارے جو ہے یہاں پر پوائنٹ وائز کر دیئے ہیں پھر یہاں سے آپ کو بلوک ون ترجمہ کے تاریخ اس کے اصول جو کہ آپ کو پڑھائے جائے گا تو یہاں سے آپ کا ایکائی بن رہے گا ترجمہ اہمیت و تاریخ ایکائی دو رہے گی آپ کی ترجمہ نگاری کے بنیادی اصول اس کے اہم قوائد ایکائی تین میں آپ کو ترجمہ کے عاملی مراہل ایکائی چار میں ترجمہ نگاری کے مطلبہ اور صوف اور اس کے رہنمہ خطوط ایکائی پانچ میں آپ کو ترجمہ کے اقصام یہ بلاک ون ہو گیا اب بلاک دو میں آپ کے آئر پی سے اردو ترجمہ کو کروانا کرنا رہے گا پہلا رہے گا ایکائی چھے عدوی تعمیرات اور نصوص اس کے بعد ایکائی سیون سائنٹ ٹکنالوجی اور نئی اجادات اتصادیات اور طبی امور ایکائی آٹھ ضروری آتھ زندگی ایکائی نو اخباری سرخیہ محابر اور صحافتی نصوص ایکائی دس آپ کا عدبی نصوص کے ترجمہ بلاک تھرڈ یعنی کی بلاک تیسرا جو ہے عربی سے انگریزی آپ کو ترجمہ کرنا ہے ایکائی دو آپ کا مالیاتی اور تجارتی امور ایکائی بارہ آپ کرائے گا طبی امور اور اس کے بعد جب آئیں گے ایکائی تیرہ آپ کرائے گا سیاسی امور ایکائی چودہ سائنس اور ٹکنالوجی اور بلاک چار میں آپ کو انگریزی سے عربی ترجمہ ایکائی پندرہ آپ کرائے گا یعنی اس میں بلاک چوتھے میں چوتھے بلاک میں عدبی ترجمہ نگاری ایکائی سولہ آپ کرائے گا قانونی عدارتی استلاحات اور نصوص کا ترجمہ ٹھیک ہے یہ ساری جو ہے سیلیبس ہو گئے اور اس کے بعد جب آپ نیچے آئیں گے تو یہاں سے آپ کو سارے جو میں ساری انفارمیشن مل جائے گا دو سو اٹھنٹ پیچ کا پی ڈی ایف ہے اور یہاں سے کتاب کا تعارف بھی کرائے گیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب یہاں سے اس کے جو ہے پروفیسر سید علی سید علی مشرف جائیسی جو کی کورس آرڈیٹر ہے مانو کے اور یہاں سے ابھی کائی ون میں کیا کیا آپ کا چیپٹر سے رہیں گے دیکھیں یہاں پہ وہ سب دیا رہے گا سریعے سارے کائی وائز آپ کے مقصد تمہید ترجمے کے لغوی اسطلاحی تعریف ترجمے کے مقاصد حداب ترجمے کے مختصد تعریف چند اہم ترجمے ترجمے کے وجود میں آنے کے اسباب یعنی یہاں سے آپ کو جو آپ کا ٹاپک ہے جو آپ کا چیپٹر سے ہیں جو آپ کے سبق ہیں سب یہاں پہ دیئے ہوئے ہیں اور اس کے بعد جب آپ نیچے آئیں گے تو پورا یہاں پہ آپ کو ڈیٹیل میں بتایا گیا اس کو پڑھ کے آپ ایکزام دے سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے اچھے مارکس نمبر آئیں گے تو اگر آپ کو یہ پیڈی ایف چاہیے تو ڈسکریپشن میں مانو ٹیلی گرام گروپ ہے وہ جو آئیں کر سکتے ہیں یا پھر مجھے انشٹاگرام پہ میسیج کرنا میں وہاں سے آپ کو آٹس ایف نمبر دے دوں گا لیکن آپ کو کمنٹ کرنا ہوگا ابھی کس میں ویڈیو کی ڈسکریپشن میں اور جتنے بھی مانو کسی ڈینٹسوں تو ویڈیو ضرور پہنچا ہے ویڈیو اچھے لگے لائک کرنا اور آپ کو پیڈی ایف مل جائے گی ٹھیک ہے کوئی بھی آپ کو ڈاؤڈ کسی اور آدھر سلیبس چاہتے ہیں آپ تو ہم سے کمنٹ کرنا ویڈیو ضرور نہ دیں گے انشاءاللہ اس کے لئے بستنے تھے